رسول اللہ الرحیم یہ آیت کریمہ جو میں نے احباب آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں دو لفظ بڑے قابل غور ہیں آپ ان کو سمجھ لیجی انشاءاللہ رومان تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اس پوری آیت کریمہ میں دو لفظ دیئے گئے ہیں ایک کہہ گا آمن اے ایمان والو اور دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسلام کا ایمان نکلا ہے امن سے اور اسلام دونوں کے معنی یہ ہیں کہ خود امن سے رہنا اور دوسروں کو امن میں رہنے دینا خود امن سے رہنا دوراتے لئے دوراتے رہیے میرے ساتھ خود امن سے رہنا اور دوسروں کو امن میں رہنے دینا اب جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں آج کی حقیقت کہ اگر مشاہدہ کیا جائے اپنا بھی اور اوروں کا بھی تو خود کو امن میں پاتے ہیں اور نہ دوسروں کو سلامتی میں پاتے ہیں اور یہ سیچویشن فقط اس لیے ہے کہ ہم زبان کی حد تک رہے گفتار کی حد تک رہے ایمان ہے گفتار کے اندر اسلام ہے وہ بھی گفتار کے اندر ہے یعنی ایمان بھی ہمارا گفتار میں ہے اور اسلام بھی ہمارا گفتار میں اگر یہ کردار میں آجائیں تو خود بھی بندہ امن میں رہے اور دوسرے بھی سلامتی میں رہیں گے کیا بھول گئے میرے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کون؟ کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے بندے محفوظ نہ ہوں تو آج بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ ہیں اور ہم کتنے سے کتنوں کی ہاتھوں اور زبانوں سے محفوظ ہیں اور کیا پھر وہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث وہ بھول گئے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ مِنْ وَالَدِهِ وَالْنَاسِ اجمعین تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ اپنی اولاد ہر شہر سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تو عزیزہ نے گرامی اب اللہ نے فرمایا یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُ فِي السِّلْمِ كَافَا اے ایمان والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو اُدْخُلُ فِي السِّلْمِ تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر امن کے اندر کافا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ آپ کا سر تو اسلام میں ہو اور پاؤں اسلام سے باہر ہو یا آپ کے پاؤں تو اسلام میں ہیں اور سر آپ کا اسلام سے باہر ہے یعنی کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو پورے کے پورے اسلام کے اندر کیا ہو جاؤ داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے تو اسلام میں داخل ہوگے مسجد سے باہر نکلے تو اپنی مرضی شروع کر دی نہیں یعنی اب اس کے اندر کیا کرنا پورے کے پورے اسلام کے داخل ہو جانا ہے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا بلکہ کس پہ چلنا ہے اسلام کے مطابق چلنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص دو نمازیں پڑے اپنی مرضی سے کتنی نمازیں ہیں دو نمازیں پڑے اپنی مرضی سے پابندی کے ساتھ پڑے اور تین نہ پڑے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دو نمازیں پڑھ رہا ہے یہ دو نمازیں اسے اللہ کے قریب نہیں کریں گی بلکہ اللہ کی قربت سے اور دور کر دیں گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے دو نمازیں جو پڑی وہ اپنی مرضی سے پڑی اس نہیں اپنی مرضی سے پڑی رب کے مرضی سے نہیں پڑی کیوں اگر رب کی مرضی سے پڑی ہوتی تو دو نہ پڑھ رہا ہوتا پانچ نمازیں پڑھ رہا ہوتا پانچ نمازیں پڑھتا کیونکہ اللہ نے فرض کتنی کی تھی پانچ تو پتہ یہ چلا کہ مرضی اگر شریعت میں بھی کی جائے تو بندے کی لئے وہ قابل قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ پانچ پڑھو ہم دو پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم شریعت میں کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی کرنے ہی نہیں ہے ہمیں کس کی مرضی پر چلنا ہے طبیعت پر نہیں چلنا بلکہ آقا علیہ الصلاة والسلام کی شریعت پر چلنا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں بہت بڑے عالم ہیں فقی ہیں اور کبار صحابہ میں سے ہیں عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر کوئی شخص اگر فجر کی نماز نہ پڑتا یا فجر کی پڑتا عشاء کی نہ پڑتا تو ہمیں گمان گزرتا ہمیں کیا گزرتا گمان گزرتا کیا گمان گزرتا کہ یہ بندہ منافق کے مومن نہیں ہیں اندازہ کریں اس دور میں کوئی ایک نماز چھوڑ دیتا تھا اس کے بارے میں یہ گمان گزرتا تھا اگر صحابہ آج ہماری زندگیاں دیکھ لیتے مسلمانوں کی تو وہ ہمیں سرے سے مسلمان ہی نہ سمجھتے ہم ایک نہیں دو نہیں بلکہ کیا کر رہے پانچ پانچ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور جو پڑتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے پڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنی مرضی پہ نہیں چلنا رب کی مرضی پہ چلیں گے تب ہی ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے اور یہ کیوں کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے آواز دی اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کو محبوب ہے وہ دین اسلام ہے کونسا دین ہے دین اسلام تو پتا چلا اللہ کو جو پسند ہے وہ کونسا ہے دین اسلام ہے اب ہمیں کب پسند آئے گا اسلام اللہ کو تو سب سے زیادہ یہی پسند ہے اسلام کا دین مگر ہمیں وہ دین پسند نہیں ہے کیونکہ اگر ہمیں پسند ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہم اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے اسلام کو اپنی مرضی پہ نہ ڈالتے کہ یہاں دل نے چاہا ماں اسلام پہ چل دیئے اور جہاں دل نہ مانا دل نے نہیں چاہا ماں اسلام کو چھوڑ دیا تو یہ پھر اسلام پہ چلنا نہیں ہوتا تو عزیزہ نے کہا ہمیں پھر قرآن نے اس بندے کے بارے میں بھی گفتگو کیے کیا فرمایا کیا فرمایا میرے محبوب دیکھا اس بدبخت کو ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو کیا بنا رکھا ہے اپنا خدا بنا رکھا کیا مقصد جو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے دل میں خیال آیا کہ نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لی دل میں خیال آیا کہ ٹھنڈ لگ رہی یعنی سوتے رہو تو سوتا رہا دل میں خیال آیا کہ قرآن پڑھو تو پڑھ لیا اور قرآن میں حکم آیا کہ شراب نہیں پینی شراب پینے کو دل کیا تو شراب پی لی قرآن نے حکم دیا کہ پردہ کرو دل چاہا تو پردہ کر لیا نماز میں اور شادی میں گئے سر سے دوبٹہ اتار دیا تو بتائیے کیا اس وقت ہم اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں پیروی کر رہے ہوتے ہیں والانکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرے اسلام کی پیروی کرے اسلام کے پیچھے چلے کیوں کہ اللہ کے نزدیک جو پسند دیدہ مذہب ہے دین ہے وہ کونسا ہے وہ دین ہے اسلام ہے تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے دو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اپنی مرضی سے کوئی دین شریعت کا کام پابندی سے بھی کرتا ہے مگر پورا نہیں کرتا جو اس کی خواہش اس کا دل چاہتا اس کو لے لیتا ہے تو وہ کام وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو یہ چاہتا کہ میرے بندے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال لیجئے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق چلنا سکھائیے اپنا مزاج ایسا بنائیے کہ آپ کے دھر میں شادی ہو تو تب بھی اسلام کے مطابق ہو اسلام میں ہو اور اگر گھر میں غمی ہو جائے تب بھی اسلام کے مطابق ہو آپ مسجد میں ہو تب بھی اسلام کے مطابق ہو آپ کا کاروبار کر رہے ہوں تو تب بھی اسلام کے مطابق ہوں آپ کی گفتگو ہو تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں آپ کے کان ہو تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں آپ کی زبان اگر الفاظ نکلیں زبان سے تو وہ بھی اسلام کے تابع ہونے چاہیے اسلام میں داخل ہونے چاہیے اللہ یہی چاہتا کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَا خُدَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ